دوستو نمسکار ابن اندر مندن سادوباد آپ لوگ کیسے ہیں مجھے بسواس ہے کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کو کمجھوڑی بہت ہو رہی ہے بیکنس بہت زیادہ ہو رہی ہے ایسے حالات میں کیا کیا جائے لوگ طرح طرح کے میڈیسین بغیرہ پریوک کر رہے ہیں لیکن ان کی بیکنس نہیں جا رہی ہے میں ایک سدھ یعنی ریال آر وید بتا رہا ہوں اس کا جرور پریوک کیجئے اور آپ کی بیکنس چلی جائے گی بہت اچھا طاقت دیتی ہے اس میں لینا کیا ہے وہ چیزوں کو دھیان سے آپ سنیے گا اور اسے نوٹ کر کے آپ جرور پریوک کیجئے نشطیت آپ کو طاقت ملے گی نشطیت طاقت ملے گی کرنا کیا ہوگا اس میں آپ کو سب سے پہلے اس میں ایک چمچ گھی لینا ہوگا دیسی گھی ہوتی ہے اور تین چمچ اس میں آپ کو لینا شہد سب سے بڑا دھیان اکھنا ہے کہ سہد اور گھی ہم برابر ماتب نہیں ملاتے ہیں اس لئے اس میں میں نے ایک چمچ گھی اور تین چمچ سہد ملائیا ہوں کوئی دکت نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد پیپلی چورن لینا ہے اس میں ایک گرام پیپلی کا چورن ستاوپ ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے اس میں اسوگندھا ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے کونج کی بیج ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے کونج کی بیج ہونا چاہیے جو سدھ ہونا چاہیے سب سے بڑی چیزیں اور ملیٹھی چوتھائی چمچ ڈالیں گے اس میں ملیٹھی اور ان سبی کو آپ کیا کیجئے کہ دودھ میں دودھ میں لے لیجئے دودھ میں مکس کر لیے ایک گلاس دودھ میں اور اس کا پریوک کیجئے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا بہت اچھا فائدہ کرے گا آپ نشیت ہلکا گرونا دودھ میں اس کو ڈال کر کے اگر پییں گے نشیت فائدہ ہوگا ایک تو یہ کر سکتے ہیں دوسری کمجھوڑی کے لیے کیا کیجئے دو انجیر لے نہیں ہیں خوب کلالے ایک چمچ چوتھائی چمچ اس میں ملیٹھی ڈالیں اور چھے سے آٹھ منکے ڈالیں اور اس کو دو سڑھائی کب پانی موال کے ایک کب بنا اس کو صبح سامی اس کو بھی لیجئے اور جو انجیر بغیرہ بجتا اس کو کھا سکتے ہیں اس کو پھیکنی کے کوئی جربت نہیں ہے بس یہ دو پریوگ کیجئے آپ کو نشیت طاقت ملے گی آپ کے شمپون شریر میں رکت کی پرواہ بڑھ جاتی ہے اس سے اور ہیموگلوبین بھی بڑھ جاتا ہے جن کی ہیموگلوبین کم ہے جو اینیمیک ہے ان کے لیے بہت بہترین چیزیں چھوٹا پریوگ ایک دو پریوگ آپ ضرور کیجئے اور کمنٹس میں ضرور لکھئے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا یہ خوصلہ ہم لوگ کو بڑھتی ہے اور لگتا ہے کہ کچھ اور بنایا جائے آپ لوگ کے لئے اس لئے جرور یہ بات پر جرور دھیان دیں گے جب آپ کو فائدہ کرے تو لکھنا ہے ٹھیک ہے تھانکیو پھر میں اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں آپ سے جب تک کہ دھنیواد آروب تکتو کی جائے ہو تھانکیو